اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے پیارے بہن اور بھائی امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے اگر آپ ہمارا چینل سسکرائب کر لیں تو بہت مہربانی ہوگی بہت سے لوگوں کو سسکرائب کا نہیں بتا لگ رہا تو جیسا کہ آپ ویڈیو کے نیچے دیکھیں ایک ریڈ کلر کا بٹن ہے اس کے نیو ساتھ ہی جو بیل کا نشان ہے اس کو بھی اہن کر لیں تاکہ نوٹیفکیشن آپ کو ملتا رہے اب جو میں وظیفہ آپ کو بتانے لگی ہوں بہت پیارا بہت نایاب ہے اور اس کی قدر جانئے گا بہت سی فرمائش پر یہ وظیفہ آپ کو بتایا جا رہا ہے لیکن سب سے پہلے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے شروع کرتے ہیں جو شخص عبادت کے لئے حلال مہ سے کوئی امارت یعنی مسجد یا پھر کوئی مدرسہ یا پھر اللہ کا کوئی گھر بنائے جو لوگ اللہ کے گھر میں مدد کرتے ہیں اللہ کے گھر کو بنانے میں مدد کرتے ہیں تو اس کا یہ فائدہ ہوتا ہے کہ اللہ پاک اس کے لئے قیامت والے دین جب اس کا حساب کتاب ہوگا اور وہ جنت میں جائے گا تو یقین مانے وہاں پر وہی گھر کے لئے جو آپ نے حصہ لیا ہوگا یا کسی پتھر کا حصہ لیا ہوگا وہ اللہ پاک جو حصہ ہے آپ کو حصہ اتا کریں گے ایک یاکوت اور موتی کے بنے ہوئے گھر کی نسبت ہے تو آج کے پیارے سے وزیفے کی طرف چلتے ہیں اللہ پاک نے فرمایا کہ انسان اپنے پیاروں کو پانے کے لئے پڑھائی کرے دعا کرے میں دعا کو قبول کرتا ہوں نہ حق نجائز نہ کریں تو میں جو مطلب گناہ سے بھرے ہوئے دل کی دعا قبول نہیں کرتا تو سب سے پہلے دو نفل پڑے اللہ سے توبہ کرے اپنے گناہوں کی معافی مانگے اور پھر عمل کریں تو انشاءاللہ عمل بھی کامیاب ہو جائے گا انشاءاللہ آج جو وزیفہ ہے بہت لا جواب ہے بہت زیادہ فرمایش آئی تھی اس وزیفے کی آج اس وزیفے کا ایک اور میں جو طریقہ ہے وہ بتانے لگی ہوں آج آپ کو ان میں جو چیزیں چاہیے وہ ہیں چمیلی کا تیل اور کوئی سٹیل کا بول ہو یا پھر آپ لے لیں کوئی دیا لے لیں کوئی چراغ لے لیں جو بھی آپ کو مناسب ہو وہ لے لیں چمیلی کا تیل اس میں استعمال ہوگا اب آپ نے کیا کرنا ہے ایک روئی مطلب کے لینی ہے روئی لینی ہے ٹھیک ہے کارٹن روئی ٹھیک ہے آپ نے اس کو ایسے جیسے مطلب کے دیئے کے اندر وہ بناتے ہیں نا ایک فیتہ سا بناتے ہیں بالکل اسی طرح آپ نے جیسے جیسے مومبتی کے اندر ایک انہوں نے ریبن سا ڈالا ہوتا ہے دوڑیز ڈالی ہوتی اسی طرح جب ہم دیا یہ چمیلی کا تیل جلائیں گے نا تو تب بھی جو ان سے ہم اسی کا استعمال کرتے ہیں ٹھیک ہے نا تو روئی کے پر آپ نے پڑھائی کرنی ہے روئی مطلب کے اتنی روئی ہوگی اس کے تین پیسز مطلب کے تین جو ہے ان کی وہ فیتے سے بن جائیں اتنی روئی لینی ہے اب آپ نے اس روئی کے پر کم از کم پانچ ہزار مرتبہ یا ودودو یا مغنی یا ودودو یا مغنی ٹھیک ہے اور پھر یا ودودو کا اول آخر تیتیس پرتبہ دروشی پڑھنا ہے ٹھیک ہے رودہ ابراہیمی اب آپ نے وہ فیتے کے پر دم کرتے رہنا ہے چنبیلی کے تیل کے پر دم کرتے رہنا ہے اب وہ رات کو آپ نے جب تین دن ہو جائے چوتھے دن آپ نے رات کو وہ فیتہ جلانا ہے تو تب بھی آپ نے یا ودودو کا صرف ورد کرنا ہے ٹھیک ہے ساتھ ساتھ یا ودودو کا ورد کرتے رہے اور وہ دیا آپ جلاتے رہے ٹھیک ہے جب تک وہ دیا جلے نا اس کے اوپر آپ نے کوئی ایسی چیز رکھ دے نہیں جس کے دن وہ اپنا جو دیئے کے اندر سے یا چراک کے اندر سے یا پھر جو آپ نے بول سٹیل کا لیا اس کے اندر سے جو فیتہ جب جلے گا اوپر دھوا نکلتا ہے بلیک کلر کا آپ وہ چمچ بھی لے سکتے ہیں چمچ کو پلٹا کے ایک تیل ڈالے اگر آپ کو وہ بھی سٹیبل نہیں ہے یا آپ کو نہیں پسند ہے تو پھر آپ کوئی بھی کاجل لے لیں تو اس کے اندر اس کو تھوڑا سا ایڈ کر لیں جو اپنی تیار کیا ہے جو آپ نے سرما تیار کیا ہے محبت کا آپ جس کے سامنے بھی آپ لگا کے جس کو مسخر کرنا ہے چاہے وہ آپ پوری دنیا کو مسخر کر لیں بس آپ نے وہ لگانا ہے الحمدلیلہ اللہ کے کرم سے جب آپ کے پر نظر پڑے گی وہ آپ کا پیارہ یہ خواتین بھی اپنے ہسپنڈ کے لئے کر سکتے ہیں اور بھائی لوگ بھی کر سکتے ہیں اپنی بیویوں کے لئے اور بے شک بات میں بے شک اپنی آنکھیں دھولیں کوئی مسئلہ نہیں ہے ٹھیک ہے تو یہ ضرور کریں اور اپنی پیاروں کے لئے محبت پیدا کرنے کے لئے یہ عمل ضرور کریں آپ کو اگر دیکھیں فائرز کریں آپ کا پیارہ آپ سے بہت دور ہے تو تب آپ غیبی بھی لگا سکتے ہیں اس کو ٹھیک ہے اپنا بہت زیادہ خیال رکھئے گا دعاوں میں یاد رکھئے گا اجازت دیں اپنا خیال رکھیں اللہ